اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس گئے گزرے دور میں اور پھر ایسے وقت میں کہ تراوی کی مشکت اٹھانے کے بعد پھر ایک سبارے کے لیے اپنے آپ کو بٹھانا اور اپنے آپ کو پابند کرنا یہ اللہ کی طرف سے خاص اور خاص رحمت ہے یقیناً یہ ہے کہ جب ہم حیات و صحابہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو پھر پتہ جلتا ہے کہ ان کے ہاں کیا اہمیت تھی دین کی قرآن کی اور وہ لوگ کتنی محنت کر کے یہاں سے چلے گئے انہوں نے اپنے بچے بھی پالے انہوں نے اپنے کاروبار بھی کیے انہوں نے دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی حضرت عثمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رکھت میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے اور وہ پڑھنا مکمل کیونکہ جہاں کہیں بھی پڑھنے کا تلاوت کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ وضاحت کے طور پر ترجمہ یا فہم قرآن وہ لفظ نہیں آتے وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ بلکل واضح تھا کہ وہ پڑھتے تھے تو ترجمہ کے ساتھ ہی پڑھتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دو رکھت میں قرآن مجید پڑھ لیا کرتی تھی ایک رکھت میں پندرہ سپارے پڑھتی تھی دوسری رکھت میں پندرہ سپارے وہ پڑھ لیا کرتی تھی دوسرا سپارہ ہے دوسرے سپارہ کا ابتدائی حصہ ہے تو انشاءاللہ عزیز جیسے پہلے پہ ارض کیا تھا کہ آپ میں سے کچھ ساتھیوں ہیں جنہوں نے یہاں پہ قرآن ایک ڈپلومہ کیا ان سے تو انشاءاللہ امید ہے کافی قبو میرا ساتھ دیں گے باقی احباب بھی اسی طرح ہی میرے ساتھ بولیں گے تھوڑے سے لفظ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتلاتا جاؤں گا اور آپ نے میرے ساتھ بولتے جانا ہے تو انشاءاللہ جلدی پڑھ لیں گے اگر میں اکیلہ آپ کے ساتھ مذاکرہ کروں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا آدھا آپ ترجمہ کر لیں گے اور آدھا میں کر لوں گا تو انشاءاللہ جلدی ہمارا سفر یہ ہو جائے کرے گا اور اللہ کی طرف سے جیسے حدیشری میں آتا ہے کہ قرآن عزیز کی جو کوئی ایک عید سیکھتا ہے تو اس کو سو نوافل سے زیادہ سواب ملتا ہے اور کوئی علم کا ایک باب سیکھتا ہے تو اس کو ایک ہزار نوافل سے زیادہ سواب ملتا ہے اب قرآن مجید کی ایک عید کے تحت کتنے علوم ابواب ہوتے ہیں باب صرف نہیں علم کا کئی کئی ابواب آتے ہیں ایک 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 عید کے زیل میں تو آپ پھر خود ہی حساب کریں پھر رمضان اور مبارک ہے پھر ایک ایک عید کے تحت علم کے علم کے ابواب ہم سنر بھی رہے اور وہ سیکھ بھی رہے تو یقیناً بہت دھیروں دھیروں جس میں دنیا کے کلکولیٹر اور کمپیوٹر جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اللہ جللہ جلالہ اتنی نیکیہ ہمیں عطا فرما دیں گے دوسرے سے پہلہ ہے شروع میں یہاں پر جو ذکر ہوا ہے وہ قبلے کا ذکر ہوا ہے تحویل قبلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اول قبلہ بیت الحرام کا قبلہ ہے وہ بہت زیادہ محبوب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہت المکرمہ تھے تو بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن یہ کہ خانہ کعبہ میں یوں کھڑے ہوتے تھے جس میں خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا اور انتظار رہتی کہ کہیں اوپر سے حکم ہے کیونہ اول بیت وضع علی الناس سب سے پہلا گھر بیت المقدس نہیں ہے بلکہ مسجد حرام ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ ہے تو حکم یہ ہوا کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف ہی مقدس کی طرف ہی کرنا ہے تو سولہ اور سترہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف ہی مو کر کے نماز پڑھی اور پڑھائی پھر یہ ہے کہ سولہ اور سترہ مہینوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہوا کہ فولی وجہ کے شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف آپ کو چہرہ پھیر لینا چاہیے اب اس کے اوپر جو توفانِ بدتمیزی کہہ لیں اس کے اوپر پروپگنڈا کہہ لیں اس کے اوپر جو باتیں اور جملے تھے صفحہ کے اور بے وقوف مشرقین کے اور منافقین کے اللہ جللہ جلالہ نے وہ ذکر فرمایا کہ یہ لوگ یوں یوں آپ کو کہیں گے آپ کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ قبلے کی تحویل کروانا فی ذاتی ہی قبلے کی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اللہ جللہ جلالہ جس طرف بھی حکم فرمائیں گے اللہ کے حکم کی وجہ سے هم قبلے کو مانتے ہیں فی ذاتی ہی قبلہ کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے وہاں بھی اللہ کا حکم تھا تو اس طرح مو پھیر لیا یہاں اللہ کا حکم آیا تو اس طرح ہم نے مو پھیر لیا اب ترجمہ کی طرف فیل مدارے میں جب سین آجاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے انقریب کے معنی میں انقریب آپ کو صفیہن کی جمع صفحہ بے وقوف من الناس من کا کل معنی بتایا تھا من کا معنی ہے سے من الناس ناس کہتے ہیں لوگوں کو من الناس کیا ترجمہ بنے گا لوگوں میں سے اگر اس کو ہم من اللہ ہم کہہ دیتے ہیں تو کیا ترجمہ بنے گا اللہ سے من فیصلہ باغ فیصلہ باغ سے من لاہور لاہور سے من الناس لوگوں میں سے کچھ لوگ بے وقوف یہ کہیں گے مَوَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي قَانُوا عَلَيْهَا کس چیز نے ان لوگوں کو ہٹا لیا کس چیز نے ان لوگوں کو ہٹایا اس قبلے تھے جس قبلے کی یہ عبادت کیا کرتے تھے قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ قَاف و موٹے قاف کے ساتھ قُل کا منع ہوتا ہے کہہ دیجئے اور چھوٹے قاف کے ساتھ قُل کا منع ہوتا ہے آپ کھائیے قُل کا منع کیا ہوتا ہے کہہ دیجئے اور چھوٹا قاف جو قُل ہوتا ہے اس کا منع کیا ہوتا ہے کھائیے قُل آپ کہہ دیجئے لام کے نیچے زیر ہو تو کیا ترجمہ بنتا ہے کہہ دیجئے قُل لِلَّهِ کہہ دیجئے اللہ کے لیے المشرق والمغرب مشرق اور مغرب اللہ کے لیے یہدی مینی شاہ و الہ سراط مستقیم اللہ جلال جلالہ جس کو چاہتے ہیں سراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتے ہیں من کا منہ ہوتا ہے کون من کا منہ ہوتا ہے کون مینی شاہ جس کو چاہیں گے الہ کا منہ کیا ہے طرف من کا منہ سے ہے اور الہ کا منہ کی طرف کل اس کا مذاکرہ کیا تھا اب یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی مثال میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ کی جو نید ہے وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ختم ہوگے ابھی پیسے آئی نہیں آپ فریش ہیں آدھے سی بارے کے بعد جو ہے پھر پتا چلے گا